اسلام علیکم کیا علی جناب کیسے ہیں ٹھیک ٹاک ہے آج جو ہمارا پلان ہے وہ ہم جا رہے ہیں شاردرہ کی طرف شاردرہ ایک تو لاہور میں ہے لیکن ایک شاردرہ جو ہے وہ ہمارے اسلام آباد میں ہے جب آپ اسلام آباد سے مڑتے ہیں بارہ کوو والی سیٹ پہ یا مری والی سیٹ پہ تو آپ کے لیفٹ سیٹ پہ بورڈ لگا ہوتا ہے شاردرہ ٹھیک ہے اور عبدالیمان ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے شاردرہ کی جو بورڈ لگی ہوئی ہے وہاں سے ہم نے نہ کوئی پکچر لیا نہ کلک لیا تو وہ تھوڑی سی ہم سے غلطی ہو گئی ہے لیکن آپ میری وائس سے بی بی آپ کو میری جو آواز ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے آپ کو کونسی جگہ بتا ہی ہے مری روڈ پہ جو آپ بارکوں کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی لیفٹ سائیڈ پہ آتا ہے شاردرہ کا بورڈ لگا ہوگا اور ایک روڈ مڑتی ہے تو اس پہ پھر آپ نے سیدھا سیدھا آنا ہے کہیں پہ بھی آپ نے نہیں مڑنا ٹھیک ہے تو چلیں شاردرہ میں ملتے ہیں صحیح ہے اپنا خیال لگئے گا آج ہم ہیں شاردہ میں شاردہ اسلام آباد سے تقریباً کوئی دس پندرہ منٹ کے فاصلے پہ آتا ہے ایک خوبصورت پکنک کوئنٹ ہے فیملی کوئنٹ ہے میں خود پہلی دفعہ ہوں اور بزرگ کی بات کہ موزب بہت تیار ہے لیکن بارش ہو رہی شاید آپ کو میرے کیمرے میں نظر آرہے ہو بارش بہت تیز ہو رہی ہے شاملی ساتھی آئے ویدھے کچھ سائیڈز پہ ہو گئے اور کچھ ابھی جانی کے تیاری میں اور میری آج کوشش ہی ہے کہ اپنی شکل سے زیادہ آپ کو سیناریو دکھاؤں گا اور یہاں کی خوبصورتی دکھاؤں گا کہ شاردہ کن خوبصورت وادیوں میں ہے جی دی جی ٹھیک ہے اور یہ جس کچھ جہاں پہ بارش سے چھپی ہوئی جگہ مل نہیں وہ وہی پہ جہنا اپنا ٹکانہ ڈھونڈ رہا ہے بارش بہت تیز ہے آپ کو شاید کیمرے بھی نظر آرہے ہیں بہت تیز ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ یہ پورا شاردہ کا پوائنٹ ہے جو اسلام آباد اور پنڈے کے قریب پڑتا ہے پنڈے اور اسلام آباد کے جتنے کے لوگ ہیں اور جتنے ان کو ٹائم ملتا ہے تھوڑا سا بھی وہ اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں یا اس پہ آتے ہیں یا الی بیو پار پہ آتے ہیں یا فیصل مسجد پہ آتے ہیں اوپر پہاڑ ہے خوبصورت یہ دیکھیں آپ اور بارش بہت تیز ہے گاڑیاں اوپر تک لوگ لے کے کہیں کیونکہ یہ روہ جہاں اوپر تک ہین پہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ سوچ رہا ہوں گے کہ یہ بارش میں ویڈیو کیسے بنا رہے ہیں تو میں خود اتنا گیلا ہو رہا ہوں لیکن ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے مجبوری ہے لازمی بنانے کیونکہ ابھی نکلنا بھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بارش بہت تیز ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوں گا شاید یہ یہ دیکھیں فیملیز رہے ہیں تو جگہ جگہ پہ کوئی پودو بھی نیچے کڑا ہے تو کوئی ترپال کی نیچے کڑا ہے اور آج آپ دریمان اور ہم جو ہے نا وہ ہم بارش میں گھوم کر کے تو ویڈیو بنا رہے ہیں گینے تو ہو رہے ہیں اچھا بھی لگ رہا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ کوشش یہی ہے کہ اپنی شکل سے زیادہ آپ کو شاردہ دکھا ہوں تو یہاں پہ بھی سامنے جو آپ کو بڑے بڑے پتت نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بھی ابھی کافی دنیا بیٹھی ہوئی تھی لیکن وہ بھی بارش کی وجہ سے وہ بھی چلے گئے ہیں تو یہ جناب پورا شاردہ کی خوبصورتی یہاں پہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے انٹرنگ پوائنٹ تک جتنے بھی یہ ساری چار پائیاں پڑھی ہوئی آپ کے سامنے ہیں یہ پانی میں لوگ بیٹھتے ہیں یہاں پہ خوراک کرتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں اوپر خوراک والی جگہ بنی ہوئی ہے وہاں سے خوراک جو ہے وہ نیچے آتی ہے چیک ہے لوکل لوگ جو ہیں پنڈی کے اسلام آباد کے ویگنڈ پہ لازمی یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ لے کیو پارک میں آتے ہیں یہاں پہ فیصل مزے جاتے ہیں لیکن آتے لازمی ہے یہ پنڈی اور اسلام آباد کے بلکل بیچ میں آتا ہے بارکوں کی طرف آپ جب جاتے ہیں یا مری روڈ کی طرف جب جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ پوائنٹ آتے ہیں اور بڑا بورڈ لکا ہوئے شادرہ کا یہ وہ شادرہ پوائنٹ ہے یہ وہ شادرہ پکنک سپورٹ ہے چیک ہے یہ اوپر دیکھیں یہ ہوتل بنے ہوئے کھانے والے یہ سارے ہیں اوپر سی کھانا آتا ہے یا چاہے وغیر آتی ہے اور یہ نیچے چاہے پائیاں وغیرے لگی ہوئے ہیں اس کے اوپر لوگ بیٹھ کر پر یہ پوراک پکتے ہیں چیک ہے وہاں پہ دیکھیں کافی بینیاں بیٹھی ہوئے ہیں لیکن میں زیادہ فیملیز کے قریب نہیں کر سکتا توڑا سب اچھا نہیں لگتا باقی یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے مرد لی عبر دریمان بھئی آج ہمارے ساتھ ہے میری کسی نہ کسی بلاغ میں کوئی نہ کوئی میرا دوست بتایا تو اوپر بھر احمان بھئی مغل آج میرے ساتھ ہے یہ شاردہ والے بلاغ میں چیک ہے اس لئے میں سپورٹ کے لئے بندہ لازمی رکھ لوں آنے کے لئے راستہ ہے ٹھیک ہے یہ نیچے کچھا سا راستہ پر نظر آ رہا ہے یہاں سے لوگ آتے ہیں پھر ان چار پائیوں پر بیٹھتے ہیں یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے کوئی بچے اوپر بھی کھیلتے ہیں نیچے پانی ہے اس میں چار پائیاں پڑی ہوئی ہے یہ ترپالہ بیس لے گا کیونکہ یہ بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اوپر کی گرین ویر خوبصورتی آپ دیکھیں یہ اس کے کنارے سارے پہاڑ ہے خوبصورت پہاڑ ہے بہت خوبصورت پانیٹ ہے میرا پہلے بھی میں پہلی دفعہ خود پہلی دفعہ ہوں پہلے اکس بھی رہا ہوں ماشاءاللہ کافی اچھا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ جتنے آپ کو یہ دیکھیں یہ ہوتلز ہیں یہ ہوتلز ہیں یہ ہوتلز ہیں یہیں سے کانا اور چائے وغیرہ وہ نیچے لے کے جاتے ہیں یہ پوری ایک لائن میں وہاں سٹارٹ سے لے کے اور ان تک یہ پوری ہوتلز بنے ہوئی یہ دیکھیں یہ یہیں سے سروسز جو ہے پھر وہ نیچے جاتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے نام کیا ہے ساجد علی یہ سامان کیوں باندھ رہے ہو سارے بارش آج یہ کام نہیں ہے بارش تو ابھی آئی ہے اس سے پہرے تھا آپ لوگ لگے ہوئے تھے کام پہ بس لگے ہو پولیس والوں نے خالی کروانی ہے ساجد بھائی نہ کرو یار حمد نہ آر واللہ خیر کرے گا کیا پتہ ابھی دوبارہ سے دوب نکلا ہے اور دوبارہ سے کام چل پڑے ساجد بھائی چھے بجنے لگے ہیں اس دوب نہیں نکل سکتے ساجد بھائی شادرہ کے بارے میں کچھ بتائیں میں پہلی دفاعہ ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو بتائیں شادرہ کے بارے میں کیونکہ یہ کافی لوگ یہ جو ویڈیو ہے نا آپ کے یہ کافی دنیا دیکھ رہی ہے وہ خواہ چی کے لگن یہاں پہ دراصل یہ ہے کہ فیملی کے لیے بہت اچھی جگہ ہے لڑکوں کے وہ تو شاید نہیں پسند آتی پھر یہ جو جوڑیا آتی ہے اس سے کئی صاحب ہیں کبی پس یہی صاحب ہے کہ جنہا ہے ان کے لیے بھی صحیح ہے لڑکوں کے چھڑکیں چھڑتے وغیرہ نہیں یہاں پہ لکن سپارل صحیح ہے ساجد بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ یہاں پہ کتنا قائم ہو گیا یہاں پہ تقریبا نو سال ساجد بھائی کو یہاں پہ نو سال ہو گیا اور ساجد بھائی کی دعوی ہے یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ کیا کہ بچپن اس کا جوان یہاں پہ ہو گیا ساجد بھائی کہتے ہیں میرے یہاں پہ نو سال ہو گئے لیکن یہاں پہ اے سچ کچھ حادثہ یا کئی مسئلہ بھی تک نہیں ہوا ساجد بھائی کی شادی کو چار دن رہے گئے ساجد بھائی اڈوانس میں مبارک ہو آپ کو اللہ مبارک کرے اللہ بھائی دعا کرنا کہ مجھے خوشی رکھے ساجد بھائی کہہ رہے ہیں بہت سکون جگہ ہے بہت پور امن جگہ ہے کفل جاتے ہیں لڑکی آتے ہیں لڑکی آتے ہیں پہلی جاتے ہیں ہمارے جانے کی تیاری ہے ہمارے جانے کی تیاری ہے اگر امان بھائی میرے صاحب ہے کافی بیٹھ چکے ہیں کافی اور یہ دیکھیں یہ دکان یہ جو بنے ہوئے ہیں اسی سے لوگ یہ چھائے وغیرہ کھانے وغیرہ لیتے ہیں اور پھر نیچے لے کے جاتے ہیں تو ہمارے ہو گیا جانے کا ٹائم ایک تو چاردرہ جو ہے وہ ہے چوٹی سی جگہ اوپر سے ہو گئی بارش اس لئے یہاں پہ ہم نے زیادہ لمبی وڈیو نہیں بنائی اور لمبی وڈیو میں خود نہیں پسند کرتا اورنا میں بنانا پسند کرتا ہوں تو جتنی آپ کے لئے خوبصورتی بنائی ہے اس میں انجوائے کریں اور ہماری واپسی یہ یہاں تھا کی نیچے راستہ آتا ہے لیکن یہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ ہار ٹائم یہاں پہ گاڑیاں جہاں ہونا وہ بس کڑی ہوتی ہیں رش بہت ہوتا ہے تو لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ گاڑیاں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا سامنے لوگوں کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ گاڑیاں ادھر ہی پار کریں اور اندرہ مانا کو پتے ہماری گاڑی بھی کافی آگے کھڑی ہے کافی آگے ہم نے کڑی کی ہوئی تھی کیونکہ بہت رشتہ حد سے زیادہ ابھی چونکہ بارش ہو بھی گئی اور بارش کا موسم بھی ہے تو کافی لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں یہ وہ شادرہ کا وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو گاڑیوں کا رشتہ نظر آ رہے ہیں وہاں سے لے کے اور پھر یہ آگے تک میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا اوپر سے میں آپ کو کیچپ کر سکوں کیچپ کر لوں یہ دیکھیں یہ پورا شادرہ پوائنٹ ہے یہ جو آپ کو ترپال وغیرے نظر آ رہے ہیں یہ سارے ان کی نیچے دنیا بیٹھی ہیں لوگ بیٹھے ہیں گھا پھی رہے ہیں موج مستی ہیں اور اس کے بعد واپسیاں ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ پورا شادرہ پوائنٹ ہے اور یہ بھی پہاڑوں کے بیچ میں گاڑیاں ہی دیکھیں یہ اوپر تک آئیوئی ہیں نیچے بھی پارکنگ بنیوئے بائکس کڑے ہیں گاڑیاں کڑی ہیں یہ پہاڑے خوبصورت بہت پیارا اوپر سے موسم بہت خوبصورت ہو گیا ہم ہوگئے جناب پل طرح سے گیلی ہوگئے جانا ہے ہماری واپسی ہے شام کا ٹائم ہے ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور بھائی کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے نیکس ٹائم زندگی رہی کسی اور نئے پوائنٹ کے ساتھ کسی اچھی جگہ تو ملیں گے انشاءاللہ تب تک تو ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ